بدو ملحی کی عوام کے درینہ مسئلے پر زلین تظامیہ کا ایکشن چلڈرن پارک کو اثر نو اپڈیٹ کرنے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی وائس نیوز ڈاکٹر سعید احمد سعید اگاہ کیچے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں چلڈرن پارک بدو ملحی میں اور یہاں پر اس پارک کو اپگریڈ کیا گیا ہے ڈسٹرک انتظامیہ کی جانب سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیڈ کلرک یوسی بدو ملی حبیب سلطان صاحب ان سے جانا چاہیں گے کہ اس پارک کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سعید اس پارک کے مطلق پہلے جو پارک تھا ہمارا یہ سطح روڈ سے کافی نیچا تھا تو اس سسلے میں ہم نے بارہ انتظامیہ سے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے شہر کے جو باسی ہیں ان کا بھی مطالبہ تک شہر کو جو پارک ایک ہی جو ایدھر پارک ہے اس کو اپگریڈ کیا جائے تو انتظامیہ سے گزارش کی تھی میں نے اپنے افیسران اے بالا سے اور ڈی سی صاحب سے کہ اس کو اپگریڈ کیا جانا چاہیے تو اس سسلے میں ڈی سی صاحب کی سپیشل اداعات کے مطابق اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ورک ہے وہ جاری ہے اس وقت بھی انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں یہ کام جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد گراس اس میں لگایا جائے گا اور دیگر جو ایکٹیویٹیز جائے اس میں علیدہ سے اور سیٹس بھی جائے میں نے میکمہ سے کہیں کہ سیٹس کم ہے ہمارے پاس ہیدھر پاک میں بیٹھیں کے لیے تو وہ بھی ہمیں اور مہیا کی جائیں حبیب صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ پبلک کے تفریح کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ پروائیڈ ہوں گے کیا سہولیات ہوں گی عوام کے لیے سب جیسے اے کے پہلے یہ جو ورشیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ورشیں پہلے جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ جو لگی تھی اب اس کو اپگریڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ اس کو بہترین طریقے سے اس کو لگایا گیا ہے ٹاف ٹائل ساتھ لگائی گئی ہے مزید جو ہے اس میں اور زینوں ایک لگایا جائے گا وہ سائیڈ پہ لگائیں گے ایک سائیڈ پہ تو اس میں اپگریڈیشن کے والے سے بھی مزید پروسس جو ہے وہ جاری ہے تو انشاءاللہ کچھ کریں گے اس کو بہتر سے بہترین کیا جائے جی حبیب سلطان صاحب ہیڈ کلرک ہیں یوسی بدملی کے ان کا کہنا ہے کہ